ان الحمدللہ الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیه واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعض فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعا وكل بدعا ضلالة وكل ضلالة في النار عن سعد بن عبیب اقتاص رضی اللہ عنہ عن خولت بنت حکیم السلمیہ انہا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا نزل احدكم منزلاً فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من رواه مسلم تمام تعریفیں اللہ رکو العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر خطوے کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ مسلم شریف کے حدیث ہے اس کا نمبر ہے 6889 اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے تم میں سے کوئی شخص جب کسی جگہ پہنچے کسی منزل پر پہنچے تو یہ کلمات یہ الفاظ پڑھ لے وہ کیا ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بہت چھوٹی سی لائن ہے آرام سے یاد ہو سکتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اس کا معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے ان تمام چیزوں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَطُبْرُهُ شَيْءٌ اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ یہاں تک کہ وہ واپسی کر لے یہ دعا روزانہ کا معمول بنا لیجئے صبح کو بھی پڑھئے فجر کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد پڑھئے اعوذ بکلمات اللہ التاماتی من شر بما خلق آپ سفر کریں کہیں بھی جائیں سفر کے دوران کسی جگہ قیام کریں قیام کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ وہاں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی مغرب کے بعد پڑھیں گے تو صبح فجر تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور فجر کے بعد پڑھیں گے تو شام تک مغرب تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے مسلم شریفی میں اس سے اگلی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامیہ چھہدار آٹھ سو اسی نمبر پر فرمایا نبی حرائرہ رضی اللہ عنہ انہو قال جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحہ قال ما لو قلت حین امسیت اعود بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق لم تضر رکھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے آج رات میں ایک بچھو نے کٹ لیا ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ پڑھ لیتے اعود بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق تو تمہیں کوئی چیز بھی نقصان نہ پہنچاتی اللہ اکبر اتنی اہم اور عظیم دعا ہے جسے ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے اور آج کے دور میں بھی اس موسم میں بھی اور اس ببائی امراض کے دور میں بھی اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے اللہ کی ذات پر توقل اور بھروسہ اور تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مستقل اس کی پناہ میں آنے کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی پناہگاہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے اس عقیدے کے ساتھ ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے لیکن اسی کے ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی ضروری ہے یہی توقل کا صحیح معنی ہے ایک اور حدیث ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے ترمیزی میں تین ہزار چار سو تین ہزار پانچ سو چودہ نمبر پر عنیل عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ قال قلتو یا رسول اللہ علم نی شیئن اسئلوہ اللہ عز وجل قال صلی اللہ العافیہ فمکستو ایاما فمجیتو فقلتو یا رسول اللہ علم نی شیئن اسئلوہ اللہ تعالی فقال لی یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ بہت پیاری حدیث ہے حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچات ہے اور سگے چچات ہے عباس ابن عبد المطلب وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے یہ عرص کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے کچھ تعلیم دیجئے مجھے کہ میں اللہ عز و جل سے اس کا سوال کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی اور دین کی عافیت مانگیے وہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں پھر حاضر ہوا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ تعلیم فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو فقال علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ اے چچا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگیے بہت اہم تعلیم ہے یہ عافیت یعنی ہر بلا ہر مصیبت ہر پریشانی ہر دقت سے عافیت تلب کیجئے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اللہم انی اسئلوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسئلوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اس دعا کو بھی اپنا معمول بنائیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد کسی وقت بھی چوبیس گھنٹے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اللہم انی اسئلوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ انسان کو دنیا میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بہت سے جھمیلے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ تو ان تمام سے عافیت کے لئے اللہ سے سوال کرنا اللہ سے مانگنا اسی طرح آخرت کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے کہ آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے آخرت سدھر جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی کامرانی ہے اور زندگی کا یہی بنیادی مقصد بھی ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آفیت کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اس میں بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے اے ہمارے رب ہمیں ہماری دنیا کو بہتر بنا دے ہماری آخرت کو بہتر بنا دے وقینا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہ قرآن کریم کی دعا ہے بڑی جامع دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے دنیا اور آخرت تو اس لیے ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے تمام کاموں میں مشغول رہتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی جناب میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں دعا مانگنا یہ مومن کی صفت ہے اور دعا مانگنے سے انسان کے اندر کا تکبر اور غرور ختم ہوتا ہے جو آدمی دعا نہیں کرتا اللہ کو پکارتا نہیں اللہ سے مانگتا نہیں اس کے اندر قبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے اس لیے قبر و غرور کو توڑنے کے لیے بھی کیونکہ کسی انسان کے لیے قبر و غرور جائز و درست نہیں ہے قبر اور غرور یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے اور قبریائی اللہ رب العالمین کی صفت ہے اس لیے ہم بندے ہیں غلام ہیں عاجز ہیں مجبور ہیں اور ہماری مجبوری ہماری عاجزی جگ ظاہر ہے دنیا پر واضح ہو گیا ہے کہ ہم دنیا میں کتنی ترقی کر لیں کتنی بلندیوں تک پہنچ جائے کتنی ہی سائنس میں ترقی کر لیں اس کے باوجود بھی ہم مجبور ہیں ہم عاجز ہیں کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کس سے مانگیں وہ ہمارا مالک ہے خالق ہے اللہ رب العالمین ہے اور تمام انبیاء نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کو پکارا ہے تو یہ دعائیں یاد کر لیجئے اللہ ہمینی اسئلکا العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اللہ تعالی ہم سب کو آفیت کے ساتھ رکھے ہماری دنیا میں بہتر بنا دے اور آخرت میں بہتر بنا دے اللہ تعالی سے دعا کرے رب العالمین اس وابا کو ختم فرما دے اور ہم سب کی حفاظت فرمایا قول قول لہذا واستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم